موسیقی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ رکھ کریں گے کوٹ ادو کا کوٹ ادو میں پریس کانفرنس میں موجود ہیں ہمارے نمائندہ باکر حسین جی باکر حسین تفصیلات سے اگاہ کیلئے گا جی بلکل کوٹ ادو کی علاقے چاک نمبر ایک سو سولہ کی ریاشی شگر کی مریض بزرگ خاتون زرینہ بی بی اپنے بیٹوں عرشہ دلی محمد اکٹر دفتر پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ میرے بیٹا ایک اکبر سعودی عرب میں روزگار کے سنسلے میں گیا ہوا تھا جس نے وہاں سعودی عرب میں نظر حسین حجانہ اور اس کے بھائیوں کے ساتھ نو سال محنت مزدوری کی نظر حسین حجانہ نے نو سال کی محنت مزدوری کی رقم پینتیس لاکھ روپے ہڑپ کر لیے میرے بیٹے کے پاکستان آنے پر رانہ نعیم سے ملاقات ہوئی رانہ نعیم نے کہا کہ میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ سیاستدانوں کے ساتھ پلیس کے افسراند کے ساتھ میرے تعلقات ہیں میں تمہیں نظر حسین حجانہ سے پینتیس لاکھ روپے دلوا دوں گا اور یوں رانہ نعیم کے میرے بیٹوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہو گئے اور رانہ نعیم نے مجھے کہا کہ آپ میری ماں کے برابر ہیں میں آپ کے پیسے دلوا ہوں گا ایک دن رانہ نعیم میرے پاس آیا اور کہا میں نے دیرہ غازی خان میں ان کے خلاف کیس کر دیا ہے اور آپ مجھے رقم دیں میں مختلف اداروں میں دو لاکھ روپے سے زیادہ رقم لے چکا ہوں اور ایک دن پھر آیا میں نے جانوں کو دیرہ غازی خان جیل میں بند کرا دیا ہے ان کے بھائیوں نے بینک میں پیسے بھیجے ہیں آپ اپنا چیک اٹھا کر دیں میرے ساتھ کوٹا دو چلیں تاکہ رقم نکلوا سکیں جب ہم کوٹا دو پہنچے تو رانہ نعیم نے بینک کے ساتھ گلی میں کھڑا کر دیا اور چیک پر امگوٹے اور سین کر لیے مجھے کہا کہ امہ آپ لوگ یہیں ٹھہرے میں بینک سے پیسے نکوا کر آتا ہوں بینک واپسی پر رانہ محمد نعیم نے کہا کہ میں پیسے ابھی نہیں ہے دو تین دن بعد آ جائیں گے میں رقم نکوا کر دوں گا چیک اپنے پاس رکھ لیا بعد میں فراڈیا دو کے بعد رانہ محمد نعیم رکو چکر ہو گیا ہم ان نے کئی بار فون کیے مگر اس کا نمبر بند ہوتا تھا اس نے اپنا نمبر بھی بند کر دیا اب جبکہ فراڈیا دو کے بعد رانہ محمد نعیم نے مجھ پر آٹھ لاکھ روپے ادھار لینے کا جھوٹا مقدمہ بے بنیاد اسلام لگا کر میرے ہی چیک کے ذریعے مجھ پر تھانہ دیرہ دین پناہ میں جالی چیک دینے کا مقدمہ درج کر دیا ہمیں اطلاع ملی تو میرے بیٹوں نے میری امبوری زمانت کرائی اپنے میری امبوری زمانت کرائی اور میری اپیل ہے جی جسے آپ پاکستان وزیر آزم گورنر وزیر اعلیٰ ایجی پنجاب آر پیو ڈیرہ غازی خان ڈیٹیو مزفرگر سے بھرپور مطالبہ کرتی ہوں کہ مجھے جھوٹا مقدمہ خارج کی اکار کے نظر سہا جانے سے ہماری رقم دلوائی جائے اور ہمیں انصاف اور تحفظ فرام کیا جائے کیمرامین شوکر طلی بلوچ کے ساتھ باکر حسین سیٹی فیف نیوز پورتادو